اسلام علیکم ویوورز سب سے پہلے تو ساری کہ میں اتنے ٹائم کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی کہیں بیزی ہو گیا تو لوگ ڈاؤن اگنم سے ختم ہوا کام کا برڈن یونیورسٹی ساری سٹڈی ساری ایک ساتھ دیکھنا پڑ رہا تھا آج اس رائیڈے مجھے آج بھی ٹائم ملا تو میں نے کہا اس کو میں یوٹلائز کروں اور ویڈیو اپلوڈ کروں تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے تا 5 کونسپس آف مارکٹنگ پروڈکٹ پرو موشن سیلنگ مارکٹنگ اینڈ سوشل کونسپ دیز آرہ 5 کونسپ جو ہر سٹارٹ اپ میں ہر بزنس میں یہ آسان الفاظوں میں ہم بولیں جہاں پہ بھی پیسوں کی ٹرازیشن ہو رہی ہے چاہے وہ پروفیٹیبل مینر میں ہو یا نون پروفیٹیبل مینر میں ہو وہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں پروڈک کونسپٹ کے اوپر جس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ بنانا کیا ہے اپنے لوگوں کو اپنے کسٹومرز کو دینا کیا ہے اور کس طریقے سے ان تک پہنچانا ہے اس کے اندر ایک چیز اور آتی ہے when the demand go high so you need to work on production and when prices go high so you need to do work again on production اگر آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر تو آپ پروڈکشن پہ کام کریں اور زیادہ پروڈکٹس کو بنائیں اور اچھی کالٹی والی بنائیں اور سیکنڈ پونٹ آف یو بھی سیملیر ہے کہ اگر آپ کے پرائیسز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا راو مٹیریل مہنگا تو نہیں مل رہا آپ کو آپ کسی دوسری جگہ سے اپنے راو مٹیریل لے کے اور سستی کر سکتے ہیں اپنی پروڈکشن کافٹ یا نہیں اور ون ٹائم سیلنگ نہیں کرنی اگین این اگین ریپیٹریٹیو سیلنگ کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کو بھی اپنی پروڈکٹ کو بھی اپنی پروڈکٹ کرتے رہنا ہے نئے فیچرز نئے ویریانٹس اس میں اٹریکشن لانے کے لیے تاکہ اگین این اگین جب آپ بیچیں گے تو آپ کی سیل اگین این اگین ہوگی یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں بس پیٹ بھر گیا اگلے دن ہفتے بعد دوبارہ آپ کو بھوک لگتی ہے اسی طریقے سے سیل لیں یہ ریپیٹریٹیو مینرز کے اندر ہوتی ہے اور اچھا ریلیشنشپ بنا کے رکھنا ہے اپنے کسٹومرز کے ساتھ ان کو وہ چیز پروڈکٹ کرنی ہے جو ان کو چاہیے ان کو وہ چیز پروڈکٹ نہیں کرنی جو آپ نے بنائی ہے بات کرتے ہیں پروڈکٹ کو پیفیر کرتے ہیں پروڈکٹ کو پیفیر کرتے ہیں یا اس پروڈکٹ کی آٹومیٹکلی مارکٹنگ یا پرو موشن ہونے لگ جاتی ہے آپ کی کولٹی اچھی ہو آپ کی اٹریکٹیو پرائس ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیکیجن جو ہو پیکیجن ایک یونیک ہو الگ ہو آپ کی پروڈکٹ یعنی جو ٹرائیڈیشنل چلتا آ رہا ہے آپ بھی ویسی پیکنگ نکال دے نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پروڈکٹ کی ٹائم ٹو ٹائم امپرووزمنٹ کرتے رہے اس کے اندر ہم نے چار چیزیں بتائی ہیں اٹریکٹیو ہو اس کی پرائس مطلب پرائس کام ہو یا پھر آپ اس کے اندر سیل لگا دیں ڈسکاؤنٹ لگا دیں there are lots of ways اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کی پیکیجنگ اچھی ہو پیکیجنگ is matter بہت زیادہ matter کرتی ہے اس کے ساتھ اس کی قولٹی بھی ہو یہ نہیں آپ نے پرائس کام کر دی تو قولٹی بھی بیکار ہو گئی اور قولٹی پہ بھی کوشش کریں کہ آپ کامپرومائز نہیں کریں بھلے آپ کی پرائس کم نہیں ہو رہی لیکن قولٹی پہ کامپرومائز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ the last and fourth point is جب آپ پروڈکٹ آپ نے ڈیلیور کر دی اپنی کنزیومر کو تو آپ سکون سے تھنڈے ہو کے نہیں بیٹھ جائے کہ بس بھگ گئی اتنی کی میری سیل تھی بس بہت ہے ابھی تو آپ کی سیل ہو گئی لیکن next month next year آپ کیا سمجھ رہے ایسے ہی بکتی رہے گے آپ کی دس ہزار کامپیٹیٹرز مارکیڈ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ رکھے وہ آپ کو بیٹھ کر جائیں گے اور آپ نیچے ہو جائیں گے تو مارکیٹنگ کے اندر continuously improvement کرتی رہنے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ اپنی پروڈکٹ نکال دی وہ بھگ گئی اس کے اندر کوئی نئے فیچر سیٹ کریں اس کو کوئی پرائس کم کر دیں اس کے اندر ڈسکاؤنڈ لگا دیں packaging change کر دیں اس کے اندر آپ اس کے اندر کوئی اور کچھ نیا کر دیں جس سے آپ مارکیٹ کے اندر sustainable رہے یا پھر again and again آپ grow کرتے رہے مارکیٹ کے اندر پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں selling concept کے اوپر selling concept simple یہ ہے کہ companies جو ہے product بناتی ہے پھر اس کو بیچتی ہے بجائے ان کو یہ کرنا چاہیے selling concept کے اندر کہ مارکیٹ research کریں کہ ان کے جو customers ہیں جن کے ان کے ساتھ relationships ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کی problems کیا ہیں ان کی needs کو identify کریں پھر ان کی needs کو اپنی product کے اوپر shift کریں یا ان کی needs کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی product کے اوپر لا سکتے ہیں یا اپنی product کو ان کی need کے مطابق کس طریقے سے design کر سکتے ہیں تو پھر ان کو promotion پروموٹشن کرنے کی push selling کرنے کی promotion advertisement کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اتنا highly expensive budget بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو promotion کی advertisement کی ضرورت پڑے گی لیکن بہت تھوڑی جہاں پہلے اتنا موٹا amount لگا رہے جب وہ product customer oriented ہوگا تو پھر وہ اتنی سی sale کریں گے اتنی سی promotion کریں گے automatically sale generate ہونا لگ جائے آپ کے ساتھ میں practical example لے کے چلتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ پیاس لگتی ہے تو آپ کسی advertisement کو کسی ad کو دیکھ کے پانی پیتے ہیں یا آپ automatically جا کے پانی پیتے ہیں same product لے لیں گے اور اگر آپ customer oriented نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو زبر دستی دینا پڑے گا ہم نے بنا لی ہے آپ لے آپ لے ہماری product تو دونوں concepts میں بہت زیادہ فرق ہے اب ہم لوگ بات کریں گے marketing concept کے اوپر which is fourth point سب سے پہلے تو آپ کا یہ concept کلیر ہونا چاہیے کہ marketing is more than selling and advertising کہ خالی چیزیں بیچنا اور promotion کرنا ہی marketing نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں market research ہوتی ہے people سے feedback collect کیا جاتا ہے اس کے بعد market کے اندر analyzation کی جاتی ہے جو کہ product اور جو selling اور advertisement میں نہیں آتی لیکن لوگ سمجھتے کہ یہ سب کچھ marketing نہیں marketing بہت بہت worse field ہے جو جتنا بھی پڑھو گی اس کے علاوہ بھی نیا نیا کچھ آتا ہی رہتا ہے آپ نے ابھی یہاں پہ کچھ definition پڑھی کچھ ہی ٹائم کے بعد کوئی نئی definition آجائے آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ پرانی والی perfect ہے نئی والی غلط ہے وہ اپنی terms and conditions کے true صحیح ہے وہ کسی دوسرے area میں rely کر رہی ہے تو یہ ساری چیز ہوتی ہے اس کے اندر آسان انفاظوں میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ marketing جو ہے pupil oriented ہونی چاہیے بس آپ کی product جتنی زیادہ customer oriented ہے اتنی اچھی آپ کی marketing ہے بس and now we are talking about the last topic which one is social marketing concept جو سب 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 پہلے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ considering customer society long run interest company profit consumer wants and society interest آپ نے society کا interest دیکھنا ہے short term and long term دونوں both consumer wants consumer کیا چاہتا ہے اور اس کے سلا علاوہ آپ کو دینا ہی نہیں ہے اس سے لینا بھی ہے مطلب profit done کرنا ہے generate the profit اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا social norms ہیں کئی ایسا تو نہیں customers چاہتے کچھ ہے بٹ آپ سوسائیٹی اس چیز کو allow نہیں کرتی کہ آپ وہ product تو بنا دو customers بھی لے رہے لیکن کچھ time کے بعد government کو پتہ چلے government آپ کے پر بین لگا دے پھر آپ کے پاس loss ہو کہ آپ نے اتھمی ساری product بنا دی customers چاہتے رہے ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو cell phones کے بارے میں PCs کے بارے میں اور سی اور camera ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ویب سائٹس کے بارے میں اور سیٹلائٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اگر ہم ابھی کی بات کریں تو یہ product یا یہ چیزیں یہ ideas اتنے زیادہ لوگوں کے psychology کے اندر ہیں ان کی daily routine کے اندر ہے کہ وہ اس کو بغیر استعمال کیے سمجھتے ان کی زندگی uncomplete ہے تو آپ نے product بنانی ہے اور لوگوں کی زندگی کو آسان کرنی ہے new ideas generate کرنے ہے آپ نے market research کرنی ہے یہ جتنی بھی چیزیں بتائیں یہ ساری آتی ہیں social marketing concept کے اندر آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ market کو deeply consider کر پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز realize ہوگی یہ ساری چیزیں daily basis کے اوپر آپ normal life کے اندر apply ہو رہی ہوتی ہیں بھرک صرف یہ ہے پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں پہلے آپ اس نظر سے آپ اس focus کر نہیں دیکھو کہ جب آپ پڑھ لوگ پھر آپ focus ہی ایک آپ کا الگ ہوگا یہ تو ساری چیزیں میرے ساتھ daily routine میں ہو رہی ہیں آپ product price promotion inflation یہ ساری الگ لگ لگ ساری normal life میں ساری آپ کے ساتھ apply روٹین کے اندر ہو رہی ہوتی ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دعا وں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ